ڈاکٹر شمائلہ گوفار حافظ احسان احمد خوکر صاحب کی تو مختلف اداروں میں ان کی سروسز رہی ہیں سپیشلی اگر ہم بات کریں ان کا بڑا اہم رول رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اڈوائزر فیڈل ٹیکس میں بھی دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فیڈل کانسل فر پاکستان اور سپریم کورٹ کے سب سے بڑی بات اگر ہیں تو سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں حسان صاحب بہت شکریہ آپ کا اس وقت کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ گورنمنٹ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کا ایک اپنا ویجن ہوتا ہے اپنا ایک منشور لے کے آتی ہے عوام کے سامنے اور موجودہ حکومت کا منشور آج بھی ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ وزریعظم منان خان یہی بات کر رہے تھے کہ وہ ہیلتھ کے اوپر بات کرتے ہیں وہ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں وہ انصاف کی بات کرتے ہیں اور پھر لوکل گورنمنٹ یعنی اس کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں پولیس ری فارمز کی بات بھی کی گئی ہے میک ممال کو بھی درست کرنا تھا کہاں تک ری فارمز آپ نے دیکھے ہیں اوہرال اگر ہم بات کریں بعد میں ہم دیکھیں گے کہ چیدہ چیدہ چیزیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ستی صاحب آپ کا اور ڈاکٹر شمائلہ آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آج آپ نے موقع دیا اور آپ کے توسط سے جو آپ کے سننے والے ہیں وہ ہم ہم تک اس ایسی چیزیں پہنچائیں کہ جو ری فارمز کے کانٹیکسٹ کے اندر ہیں یا جو ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایک پاکستان کا عام شہری سننا پسند بھی کرتا ہے اور دیکھنا پسند بھی کرتا ہے جس طرح آپ نے اشارہ کیا ری فارمز جسٹس پولیس پٹواری سسٹم کے اوپر آپ نے بات کی تو صدی صاحب کوئی بھی ریاست جو ہے اس کے جو بنیادی ستون ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ اس ملک کا نظام مملکت کس طرح کا ہے اس کے اندر انصاف کا نظام کس طرح کا ہے اس کے اندر رول آف لاؤ کا سٹیٹس کس طرح کا ہے اس کے اندر ٹرانسپرنسی کس حد تک ہے اس کے اندر کرپشن جو ہے وہ کس حد تک کم ہے اس کے اندر جو سرکاری ادارے جو عوام کے ٹیکس کے اوپر کام کرتے ہیں اور ان کے لوگ ان سے تنخواہیں لیتے ہیں وہ کس حد تک ڈیلیور کر رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس پرفارمنس کا دنیا کے اندر جو انڈیکس ہے وہ اس کے اندر اس کا پرسپشن کیا ہے اور ہمارے پرائم نیسٹر بھی اکثر جن چیزوں پر زور دیتے ہیں اور ریاست مدینہ کا جو ایک کانسپٹ ہے کہ جی رول آف لاؤ آنا چاہیے اکنامک پروسپیرٹی جو ہے وہ ایکول آنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایکول آپرچنیٹی آنی چاہیے جو طاقتور ہے اس کو قانون کے آگے سرنڈر کرنا چاہیے اور اس کے آگے جھکنا چاہیے اور جو شخص جو ہے جس سے زیادتی ہوئی ہے وہ شخص جو ہے اس کو اگر اپنی ریمیڈی کے لئے جائے تو اس کو جو تمام سٹیٹ کے ادارے ہیں وہ ریسکیو کرنے کے لئے آئیں تو یہ ایک پروسپیرٹ چیز یا ایک پروسپیرٹی بیسٹ ایک فینومنہ ہے جس کو دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے اندر اسی پرائے کو دیکھا جاتا ہے اب پاکستان کی طرف آ جائیں تو اس کو اگر آپ دیکھا جائے تو یقینا یہاں پہ بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں جس میں ہمارا سب سے بڑا ایشو اس ملک کا انصاف کا نظام ہے دوسرا ہمارا اس ملک کا ٹیکس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے چونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے اور دنیا کے اندر ایک اپنا مقام بنانا ہے تو اس کے لئے دو ہی چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک یہ ہے کہ آپ کا اکنامیکلی انڈیپنڈنٹ ہونا کس حد تک آپ نے اپنے آپ کو کر لیا ہے اور دوسرا آپ کا جو ایڈمسٹریٹیو سٹرکچر ہے جس کے اندر جن چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ جس میں آپ کا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے جس کے اندر آپ کی بیروکریسی ہے جس میں عدالتی سسٹم ہے جس کے اندر آپ کے جو سٹیٹ کے ادارے ہیں وہ کس طرح کام کر رہے ہیں تو یہ ایک امپورٹنٹ ہے اگر ہم پاکستان کے کانٹیکسٹ کے اندر ہم بات کر رہے ہیں تو یقیناً میری طرح اور جو آپ کے سننے والے ہیں ان کا بھی پرسپشن جو ہے وہ ذرا اس بارے میں یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نہ انصاف کا نظام پوری طرح ٹھیک کام کر رہا ہے نہ عدالتیں جو ہیں وہ ٹائم پر انصاف کر رہی ہیں نہ پاکستان کا بیوروکریٹک سٹرکچر جو ہے وہ صحیح طریقے سے ڈیلیور کر رہا ہے اور نہ ہی وہ جو ٹرانسپیرنسی جس کا ہمارے دین کے اندر یا ہمارے پرائم نسٹر بار بار کہتے ہیں اس کی طرف جو چیزیں ہیں وہ اس حساب سے جا نہیں رہیں جو ہونا چاہیے تھا اور ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ دو بڑے سرویز آئے ہیں اور ان دونوں بڑے سرویز کے اندر جو ہمارا رول آف لاک کا انڈیکس ہے یا ہمارا ٹرانسپیرنسی کا جو انڈیکس ہے یا ہمارا جو عدالتی نظام کا جو سسٹم ہے اس کے اندر ہم ڈاؤن گریڈ کی طرف گئے ہیں اور یقین ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو سب کے لیے پوائنٹ آف کنسرنز بھی ہے اور اس کو ٹھیک بھی کرنا چاہیے جی احسان صاحب آپ نے بات کی کہ جو ہماری ہمارا جو جو جوڈیشل سسٹم ہے اس پر لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ بحال کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جوڈیشل سسٹم سے سیٹسفائیڈ نہیں نظر آتے اور یہاں تک کہ ان کا جو فیت ہے اس جوڈیشل سسٹم میں they have lost it وہ کمپلیٹلی یہ فیت ہو چکے ہیں کہ کوئی ان کو سنے گا لیکن جب بات کی جاتی ہے خان صاحب کی گورنمنٹ کی تو اس گورنمنٹ نے نعرہ لگایا تبدیلی کا یہ نعرہ تھا احتساب کا اور اب تین سال ہو چکے ہیں گورنمنٹ کو تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کا اعتماد بحال ہوا ہے اور اگر ہوا ہے تو کیا کیا گیا ہے ایسا جس نے اس اعتماد کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا ہے دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ کے اندر جاؤں گا کہ جو ہمارا پاکستان کا انصاف کا نظام یا پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے وہ ایک انگریز کا دیا ہوا نظام ہے اور آج بھی ہمارے ہاں قانون وہ چل رہے ہیں جو اٹھارہ سو اکسٹھ کا پولیس کا نظام چل رہا ہے اس کے بعد ہمارا اٹھانہ سو اٹھانوے کا ذابطہ فوجداری چل رہا ہے انی سو آٹھ کا ہمارے پاس ذابطہ دیوانی جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس کے علاوہ بھی جتنے قانون ہیں وہ تقریباً وہ ہی ہیں جو ہماری ازادی سے پہلے کے ہیں اب ہم اس آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم ایک ایسے لوگ جنہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا انہوں نے اس نظام کو چلایا اور ان کا بنیادی مقصد اس کے اندر یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے جھگڑوں کے اندر اسی طرح اپنی زندگیاں گزار دیں اور اپنی نسل گزار دیں کہ ہماری سٹیٹ کی طرف یہ دیکھیں ہی نہ اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آج بھی چونکہ میں تو لوگ کا پروفیشن میرا ہے اور میں بائیس سال سے اس شعبے سے وابستہ ہوں اور مختلف میں اداروں کے اندر میں نے کام بھی کیا ہے جو گورنمنٹ کا ادارے ہیں چاہے وہ ٹیکس ہے یا موتصب ہے جس کا ستی صاحب نے اشارہ بھی کیا اس کے اندر جو بنیادی چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس کے اندر جو سیول کا سسٹم ہے اس کے اندر سولہ سے لے کے چوبیس سال تک آپ کو کیس کا ٹائم سپین ہے اور جو فوجداری نظام ہے وہ بارہ سے لے کے اٹھارہ سال تک ہے اب اگر آپ کنوکشن پہ چلے جائیں کہ کیوں سوسائیٹی کے اندر ڈر نہیں ہے کیوں کرائمز اس طرح بڑھ رہے ہیں تو ہمارا ملک لوست ہے کہ جس کے اندر پانچ پرسنٹ سے بھی زیادہ جو کنوکشن ریٹ ہے وہ نہیں ہے اسی طرح اگر آپ چلے جائیں عدالتوں کے اندر تو وہ جو ڈلے والا معاملہ ہے اس کو وہ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ لوگ جو اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں یا جو سٹیٹس کو ہیں یا جن کا اس نظام سے وہ سارا فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس چیز کو پلک کرنے کے لئے جو امپورٹنٹ چیز ہے جس کی طرف گرنمنٹ کو جانا چاہیے تھا کچھ ایفرٹ اس معاملے کے اندر ابھی ہوئی ہے کہ فوجداری نظام کے اندر کچھ اصلاحات جو ہیں وہ پرائم نسٹر نے کروائی ہیں لیکن اس کے اندر میں ہمیشہ یہی کہتا رہا ہوں کہ یہ پیچ ورک سے اس ملک کا کام نہیں چلے گا جب ایک نظام ہی آؤٹڈیٹڈ ہے اور پرانا ہے اور اس کی سپیورٹی کچھ اور ہے اس کے اوپر آپ ایک جوڈیشیس فنکشن کے اوپر کس طرح آپ اس کو کھڑا کر سکتے ہیں ابھی ایمنمنٹ دیکھیں آج تک ہم اسی چکر سے نہیں نکل سکے کہ ہماری ساری سوسائٹی کے اندر یہ ہے کہ کوئی ایف آئی آر کر کے دکھائے اور اگر ایف آئی آر کر کے کو دکھا دے تو اس کے بعد آپ ملزم کو پکڑ کے دکھا دیں اس کے بعد آپ پروسیکیوشن کی طرف چلے جائیں پھر اس کے بعد آپ عدالتوں کی طرف چلے جائیں پھر اگر آپ کا سیول کیس ہے آپ کی زمین ہے اس کے اوپر کوئی قبضہ کر لیتا ہے یا آپ کی زمین کا کوئی جالی ڈاکیمنٹ بناتا ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے بہت ساری جو خواتین ہیں ان کو ایک جہلی گفت ڈیڈ کے ذریعے ان کی جو انہیریٹنس کی پروپٹی ہے اس سے محروم کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ کیس چلتا ہے اور وہ بڑی ہو جاتی ہیں تو ان کو انصاف کا جو ملنا چاہیے اس کے اندر نہیں ملا جاتا تو اس کے لیے جو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم ایک نئے جوڈیشل سسٹم کی طرف جائیں جس طرح دنیا گئی ہے ہمارا سینٹرک جو ہے وہ عام آدمی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروسیجرز ہیں انہیں ہمیں سمپلیفائی کرنا چاہیے ٹیئرز کو ہمیں کم سے کم کرنا چاہیے اور سب سے امپورٹن یہ ہے کہ اس سارے نظام کے اندر جو ہے سزا اور جزا کا کانسپٹ یہ آئے کہ جو چیز بھی کسی جگہ سے انیشیٹ ہو اگر سیول معاملہ ہے تو وہ سپریم کورٹ تک ایک سال کے اندر تین سو پینسٹ دن کے اندر مکمل آنا چاہیے اور اگر وہ فوجداری سسٹم ہے تو اس کو چھ ماہ کے اندر مکمل آنا چاہیے تب ہی یہ جا کے سوسائٹی کے اندر چیزیں بھی بیلنس آئیں گی رول آف لاو کی بھی بات آئے گی اور اگر ہم صرف اسی چیز کے اندر پڑے رہیں جس طرح ابھی ریفارمز کے اندر کچھ آیا ہے کہ جی اگر ایسے چو ایف ای آر نہیں کرتا تو آپ اس پی کے پاس جلے جائیں اس کے بعد نہیں ہوتا تو آپ جسٹس آف پیس کے پاس جلے جائیں تو یہ سارے جو فورمز پروائیڈ کیے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی بھی ان پروسیجر چیزوں کے اندر جانا چاہتے ہیں میری اس کے اندر سجیشن یہ ہے اور میں ہمیشہ اس معاملے کے اندر ہوں کہ قانون کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص جس سے زیادتی ہوئی وہ اپنا مقدمہ درج کروائے اور اس کے بعد ایک کانسپٹ آئے اریسٹیبل اور نون اریسٹیبل کا کہ جی یہ کیٹیگری ہے جس کے اندر لوگ اریسٹ ہوں گے یہ کیٹیگری ہے جس کے اندر لوگ اریسٹ نہیں ہوں گے اور اس کے بعد اختیار بھی جو ہے حراست کا وہ پروسیکیوشن کو دیا جائے جو ایک انڈیپنڈنٹ باڈی ہے وہ اس کو دیکھیں اور پھر آپ جب جج کی طرف چلان بنا کے بھیجیں تو اس سسٹم کے اندر یہ ٹائم لائن ہو کہ جی کیس اس وقت تب چلے گا جب ساری ایویڈنس اور فرنزک ایویڈنس مکمل ہو کے تو سات دن کے اندر آپ ٹرائل کریں تو چیزوں کو آگے لے کے جائیں جی ہم ان چیزوں کی طرف نہ گئے ہیں نہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف سمت تو شاید ہماری ہے لیکن جس سپیڈ کے ساتھ ہمیں کام کرنا چاہیے وہ ہمارا بڑا لیک ہے دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کا آپ نے ریزرٹس آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کا جو رول آف لاؤ کا سسٹم ہے اس کے اندر ہم ایشیا کے اندر جو بالکل نیچے پہنچ چکے ہیں ہمارے ملک کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ دو سو بیس ملین کی عبادی ہے اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر انویسمنٹ نہیں آتی حالانکہ ہمارا ایک کروڑ سے زیادہ پاکستانی جو ہے وہ باہر ہے تیس ارب ڈالر سے زیادہ وہ ریمٹنسیز بھیجتے ہیں لیکن انویسمنٹ اس لیے نہیں آتی کہ ان کے پلوٹ پہ قبضہ ہو جاتا ہے ان کا کیس چلے تو اس کا فیصلہ نہیں آتا اور وہ ایک ایسا ایریہ ہے جو پنچنگ ایریہ ہے اس کو بہتری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹائم لائن جسٹس کی طرف جائیں اچھا اس میں حسان صاحب اگر اوورال ابھی دیکھیں تو موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس نے سیون ہنڈڈ پرس امینڈمنٹس جو ہے وہ ساملائی ہیں ری فارمز کی صورت میں اور اس میں کچھ آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایس ایچو کا ایک تو تعلیم یافتہ ہونا اس کے لیے منیمم جو ریکوائرمنٹ رکھی گئی ہے وہ گریجویشن رکھی گئی ہے اور اس کے بعد جو آئی او ہوگا اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے کہ جو انویسٹیگیشن ہوتی رہی ہے وہ لیٹر آن پتا چلتا تھا اس کے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے ایک پین تک وہ نہیں لیتا اور وہ سارا سارا برڈن جو پہلے سے ہی مدائی ہے یعنی جو متاثرہ ہے اسی کو سارا کچھ برداشت کرنا پڑا ہے ایک تو یہ سٹیٹ نہیں کیا کہ اب اس کے لیے الگ سے ہر تھانے کا الگ سے بجٹ ہوگا اور آئیو جو ہے وہ خود ریسپانسیبول لگا اس ساری صورتیال کو دیکھتے ہوئے دوسرا اس میں یہ دیکھا گیا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بائیس اے کا بہت استعمال ہمارے ہاں ہوتا ہے اس سے اوورال جو لور ہماری کورس ہیں وہ سب سے زیادہ برڈن ان کو ہوتا ہے جس کے وجہ سے یہ بھی دیکھا گیا کہ اب ایس پی کو رول دے تاکہ تھوڑا سا ڈیلے اس میں کام آئے اور پھر اس کے ساتھ ویڈیو جو ایویڈینس ہمارے ہاں شاید اس طریقے سے نہیں ہوتا اب کہا جا رہا ہے کہ فائف جی کا استعمال دیفنیلی پوری دنیا میں ہونا جا رہا ہے پاکستان میں بھی کہا جا رہا ہے کہ بائیس تک ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کے انڈ تک جو آپ کی مختلف عدالتیں ہیں وہاں پر جیسرہ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیل سے لائے جاتا ہے جو ملزم یا مجرم ہوتے ہیں ان کو اور کئی آدھ ساتھ بھی ہوتے ہیں تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی ریفارمز لائے جا رہے ہیں وہ پریکٹیکلی یعنی کچھ عرصے کے بعد بقائت اور عدالتوں کا اور قانون کا حصہ بنیں گے یا یہ تجربے سے ابھی گزرا جا رہا ہے دیکھیں جو فگر آیا ہے سات سو سے ساڑھے سات سو کا فگر جو آیا ہے اس کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں تو وہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو کورٹ کوئی پروسیجر سے متعلق ہیں اس کے اندر سبسٹینٹیو جسٹس کے اوپر کوئی بات نہیں ہے اب کورٹ کا جو پروسیجر چلانا ہے یا ریگولیٹ کرنا ہے اس کے لیے اتنی امینڈمنٹس کا لے کے آنا وہ بھی اتنا مناسب نہیں ہے کہ آپ نے چیزوں کو سمپلیفائی کرنا ہے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر ایک ایسے جو جس طرح کہا گیا ہے کہ اسے بی اے پاس ہونا چاہیے اب اس کا بی اے پاس ہونا وہ کیا اس چیز کے گارنٹی کرتا ہے کہ وہ انصاف کی فرامی کے لیے کام کرے گا اب اس کے اندر جو دوسرا امپورٹنٹ چیز ہے کہ دنیا کے اندر دو طرح کے موڈل چل رہے ہیں ایک موڈل یہ ہے کہ آپ کے لوگ یا آپ کا ملک ایڈوکیشن کے اندر گوورنس کے اندر اور چسٹس کے اندر اس لیول تک چلا گیا ہے کہ جس کے اندر لوگ قانون کو اور قانون کے اوپر جو چیزیں ہیں یا قانون کو چلانے والے جو لوگ ہیں وہ سیلف آبیگیشن کے طور پر لیتے ہیں جس طرح ہمارا سکینڈینیوین کنٹری ہے اور وہ چیزیں سٹریم لائن ہو کے چلتی ہیں دوسرا دنیا کے اندر جو چیزیں بہتر آئیں ہیں وہ آئیں ہیں اوور سائیڈ باڈیز کے ذریعے اور وہ پبلک اوور سائیڈ باڈیز ہیں کہ جس کے اندر یہ ہے کہ اگر پولیس کا بندہ ٹھیک کام نہیں کر رہا یا اس علاقے کے اندر کرائم بڑھ رہے ہیں یا اس علاقے کے اندر جو ہے جو لاو ان آرڈر کی سیچوئیشن ہے اور لوگ اس کو جا کے اپروچ کرتے ہیں تو کون سا اگر وہ کام نہ کرے تو اگلا کون سا ایسا ادارہ ہو کہ جس کے پاس وہ سیدھا جائیں تاکہ وہ ادارہ انسٹنٹ جو ہے اس کی درخواست کو سنیں اور اس پر فیصلہ کرے یہ آپ کے ملک میں آلڑی ایک سسٹم بھی چل رہا ہے محتسب کا آپ نے میرے ساتھ بہت سارے پروگرامز بھی کی ہم نے وفا کی محتسب صاحب نے کے ساتھ مل کے اور ہم نے بہت ساری چیزیں کی اور آپ ہی کے یہاں پہ ہمارے دوست ہیں زفر اقبال صاحب انہوں نے بھی یہاں پہ بہت ساری پروگرامز جو ہے وہ رینج کروائے اور ہم نے مختلف چیزوں پر کی اور جو انسٹنٹ پبلک ریزولوشن کا معاملہ تھا اس پہ ہم نے بات کی اب یہ ہے کہ اگر ایک سیول باڈی جو ہے وہ بنتی ہے انڈیپنڈنٹ باڈی ہے جس کے اندر اچھے لوگ ہیں اگر ایسے چو جو ہے وہ کام نہیں کرتا تو وہ سیدھا ادھر جاتے ہیں تو ایک آرڈر کرتے ہیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے اب اگر آپ نے اس کے اوپر اسی کے باس کو کہا کہ وہ مسئلہ حل کرے اور اس کے بعد آپ نے عدالت کی طرف بھیگ دیا اور عدالتوں کے اندر دنیا کا یہ واحد ملک ہے جس کے ستر سے اسی پرسنٹ سے زیادہ جو کیسیز ہیں وہ ہماری سٹیٹ یا سٹیٹ کے خلاف ہیں دنیا میں کئی نہیں ہوتا یہاں پہ آپ چلے جائیں ہائی کورٹ چلے جائیں سپریم کورٹ چلے جائیں ڈسٹک کورٹ صاحب چلے جائیں ٹریبینلز کے اندر چلے جائیں تو کبھی آپ کو آواز پڑے گی محمد شبیر بنام سیڈی اے کبھی آپ پڑے گی سٹیٹ بنام شریف الدین کبھی آپ کو آواز پڑے گی کہ جی دین محمد بنام بورڈ آف ریوینیو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارا گورننس کا سٹرکچر ہے اصل میں وہ بیٹھ چکا ہے اور اس گورننس سٹرکچر کو اٹھانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے اندر بھی کیا جائے اب ہمارا جو بیروکرائٹک سٹرکچر ہے وہ بھی انگریز کا ایک دیا ہوا نظام ہے آج بھی ہم اس چیز کو فالو کرتے ہیں اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اتنا ڈسٹنس آیا ہوا ہے ہمارا جو سیول سرونٹس ہیں اور عام آدمی کے اندر ہے کہ آپ آج چلے جائیں کوئی پاکستان کا عام شہری جو ہے وہ پتواری کو نہیں مل سکتا وہ تحصیل دار کو نہیں مل سکتا وہ ڈی سی کو نہیں مل سکتا وہ پاکستان کے کسی سیکریٹریٹ کے اندر جو ہے وہ کسی سیکریٹریٹ کو نہیں مل سکتا تو یہ سارے وہ ایریاز ہیں جو نو گو ایریاز بنے ہوئے ہیں ان کو اکسیسیول ایریاز کرنے کی ضروری یہ ہے اور جس طرح ہمارا پرائم نسٹر کا سینٹرک بھی ہے کہ رول آف لاو آنا چاہیے یا سسٹم کو کام کرنا چاہیے تو اس کے لیے بنیادی یہ ہے کہ یہ جو پرانے قوانین ہیں انہیں آپ بدلیں اور ان کی اوور سائٹ میکنزم کے لیے آپ ادارے بنا کے ان کے اندر انڈیپنڈنٹ لگائیں اور وہ جو فیصلہ ہے وہ جو بھی شکایت کسی بھی پبلک کے خلاف آئے وہ چوبیس گھنٹے کے اندر حل ہونا چاہیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپلز دیتا ہوں کہ کس طرح دنیا جو ہے وہ آگے چلتی ہے اور کس طرح معاملات جو ہیں وہ چلتے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کا بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان بننے سے لے کہ آج تک پاکستان کا جو عام شہری ہے وہ ہماری پریورٹی کے اندر شامل نہیں ہے نہ وہ انصاف کی پریورٹی میں شامل ہے نہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری اکنامیک پروسپیرٹی کے اندر شامل ہے نہ وہ پارٹیسپیشن کے اندر شامل ہے نہ وہ پاکستان کے اندر بڑا عوضہ لے سکتا ہے آج بھی ہم نے سارا نظام انگریز کا بنایا ہوا انگریزی پہ رکھا ہوا ہے جو پاکستان کی نوے فیصد عبادی جو ہے اس کو سمجھتی نہیں ہے پاکستان کی نوے فیصد عبادی جو ہے وہ اس پولیس انویسٹگیشن کے سسٹم کو نہیں سمجھتی پاکستان کا سارا عدالتی نظام انگریزی میں چلتا ہے جس کو نوے پسنٹ لوگ جو ہے اس کو سمجھتے نہیں ہیں پاکستان کا سارا گورننس کا سسٹم جو ہے وہ انگریزی میں چلتا ہے جس کو پاکستان کا نوے پسنٹ لوگ سمجھتے نہیں ہے جی تو اب جب سمجھ دے نہیں ہے تو انہوں نے اس کے متعلق جو ہے وہ رائے کیا دینی ہے وہ آنا کیا ہے میں جس کے طرح میں نے اشارہ کیا کہ اگر ہم اس کو سیٹیزن سینٹرک کی طرف آپ کریں گے تو اس کے اندر یہ ہے کہ ملیشیا کا پرائم نیسٹر جس کو پرائم نیسٹر بھی فالو کرتے ہیں اور بڑا امپورٹنٹ ہے مہاتیر محمد جی تو انہوں نے ایک سسٹم دیا اس کے کہا کہ پبلک کمپلینٹس کلینکس کے نام سے جی وہ یہ ہے کہ ایک تو انفورچنیٹلی ہمارے ملک کے اندر اتنے ٹیئرز بنے ہوئے ہیں کہ آپ کوئی کام کرنے جائیں تو ساٹھ سے زیادہ ڈپارٹمنٹ آ جاتے ہیں کہ یہ ہماری جرسڈکشن ہے اور اگر آپ اپنا مسئلہ لے کے جائیں تو وہ ساٹھ کے ساٹھ ہی بھاگ جاتے ہیں وہ کوئی کہتا ہے اس کا ہے کوئی کہتا ہے اس کا ہے جی تو اس کے اندر یہ ہے کہ دنیا کے اندر دو ٹیئرز سے زیادہ گورننس سسٹم چلتا نہیں ہے ہمارے ہاں اسلام آباد میں اور ہے پنجاب کے بعد چلے جائیں پھر اس کے بعد آپ ڈھوین میں چلے جائیں پھر ڈسٹک میں چلے جائیں پھر تصیل میں چلے جائیں پھر آپ یونین کانسل پٹواری کے اندر چلے جائیں تو ایسا جنجال پورا اس کے اندر آیا ہوا ہے کہ جس کے اندر چیزیں کسی طرف سٹریم لائن کی طرف جاہی نہیں رہی دنیا کے اندر جو دو تین سے انہوں نے کیا کیا جی انہوں نے یہ کیا کہ جی اپنے ڈسٹک کے اندر ہے انہوں نے کمپلینٹس کلینکس بنائے کہ اگر کسی کو کچھ شکایت ہے تو وہاں پہ جائے اور انہیں ٹائم دیا تین دن کا اگر وہ تین دن میں نہیں کرتے تو اس کے بعد فیڈل منسٹر لیول پہ بات جائے دو دن اس کے پاس ہیں اور اس کے بعد اگر نہیں آتا تو پرائم منسٹر کا وہ جو میٹنگ ہوتی ہے کیبنٹ کے اندر اس کے اندر ایجنڈا آئیٹم نمبر ون ہے کہ سیٹیزنز کمپلینٹس اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر لوکل لیول سے منسٹر کسی چیز کو مانیٹر کرے تو اس کا امپیکٹ کیا آئے گا اور منسٹر کو اگر پرائم منسٹر مانیٹر کرے تو کس حد تک آئے گا جی اسی لئے ان ملکوں نے ترقی بھی کی ہے پھر ہمارے سامنے چائنہ کا ایک موڈل ہے پھر ہمارے سامنے ٹرکی کا ایک موڈل ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اب تو اس چیز پہ کوئی لمبی چوڑی ریسرچ یا راکٹ سائنس بھی نہیں ہے آج آپ گوگل ڈال لیں تو آپ کو پتا چل رہے گا کہ اگر آپ نے سسٹم کو تو چھوڑ دیں یہاں پہ بیٹھ کے اگر آپ سسٹم میں ڈال دیں کہ میں نے جی ویاری جانا ہے میں نے سیالکورٹ جانا ہے میں نے دنیا کے کسی ملک کے اندر جانا ہے تو وہ گوگل آپ کو لے کے جانا شروع کر دیتا ہے اور آپ کو ریورز بھی کرواتا ہے روڈز بھی کرواتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے یہاں پہ ہے تو یہ انفورچنیٹ ہے کہ جس کی طرف ہمیں توجہ یا کوشش کرنے دینی چاہیے وہ جو اس سسٹم کے بینیفیشٹری ہیں جو سٹیٹس کو کو بیلیو کرتے ہیں چونکہ وہی پاور کوریڈورز کے اندر شامل ہیں لہٰذا یہ ہے کہ وہ چیزیں فنکشنل سسٹم کی طرف نہیں جا سامین ناظرین یہاں ایک ہم چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور واپس آئیں گے بات کریں گے کسی بھی ملک کے لیے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ریڈ کی ہڈی کی ایسی دکتی ہے وہ نوجوان نسل کی بات کی جاتی ہے پاکستان اگر بات کریں دنیا کے ان خوش قسمت ممالک میں سے ہے جس کے پاس ایک بڑی مینپار ہے ایجوکیٹڈ یوت ہے اور کوورڈ کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ شاید یہی نوجوان نسل جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان آج یہاں کھڑا ہے لوکل بارڈی الیکشن کی بات کی جاری ہے اور تمام صوبوں میں بات کی جاری ہے خیبر پختنہا میں دوسرا مخلہ بھی آن پہنچا ہے اسلامباد اور پھر اس کے بعد پنجاب کے تین مراحل ہیں گلگت بلدستان اور ایجیک میں بھی بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں اور اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں یکسہ نصاب تعلیم کی بات کی گئی ہے اور ایک سنگل نیشل کریکلم جو ہے وہ دیا گیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور دیفنیٹلی جو ہمارے وہاں بات ہوتی ہے کہ ممبر نیشل اسمبلی ہو ممبر پروونشل اسمبلی ہو یا لجسل اسمبلی ہو ان کا کام قانون سازی کرنا ہے لیکن اگر وہ گلی مللے کی سیاست کریں گے تو دیفنیٹلی جو نرسری جس کی بات کی جاتی ہے جو بلدیاتی الیکشن سے جنہوں نے آنا تھا تو وہ اگر صرف میں ایک ایجیمپل لیتا ہوں ازاد کشمیر میں بتیس سال کے بعد بلدیاتی الیکشن کے اوپر بات ہو رہی ہے گلگت بلدستان میں چودہ سال کے بعد ہو رہی ہے اور اس سے پہلے جو بلدیاتی الیکشن ہوتے رہے ہیں ہمیشہ یہی بات ہوتی رہی ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں جب جمہوری حکومتیں آتی رہی ہیں تو بلدیاتی الیکشن جو ہے پاورز عوام کے پاس کم ہوتی رہی ہے یہ پہلی بار ہمیں دیکھ رہے میں ذراعہ کے موجودہ حکومت اور وزریعظم عمران خان کا جو وین ہے کہ اس میں آپ نے دیکھا برطانیہ کا جو موڈل ہے وہ انٹروڈیوز کیا جا رہا ہے اور دیفنیٹلی کرونا کے مسائل کے باوجود کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ آنے والے سال میں تمام صوبوں میں مکمل کی رہے بہت سے گورنمنٹ کوشش تو کر رہی ہے سنگل کریکلم نیشنل کریکلم کی بات کریں تو چوہتر برسوں میں پہلی بار ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مدرسے سے لے کر ایلیٹس کا کلاس تک ایک طرح کا یقصہ ایک لیسٹ نصاب کی تو بات کی گئی نظام تو دینا چلو ٹھیک ہے مشکل ہوگا ساتھ اگر ہم بات کریں لوکل بارڈیز کی الیکشن کی بات ہو رہی ہے اور اس میں اگر آپ پریویس گورنمنٹ کو دیکھیں کوئی بھی جمہوری جو گورنمنٹ سے ہی ہیں انہوں نے پاورز نہیں دیئے پہلی بار ہمیں بے شک لیٹ ہو رہا ہے کوورٹ کی وجہ سے دو سال رہے لیکن گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پرائمیسٹر کا ہی ویژن ہے کہ لوکل بارڈیز میں عوام کو جو ہے وہ پاورز ملنی چاہیے ان دو ایشوز آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دریکٹلی عوام کے ساتھ منسلی گیا اور اس سے کیا دیکھیں جو پہلا آپ نے بات کی ہے جو ہمارا کریکولیوم کے حوالے سے ہے وہ بہت اچھا ایک موجودہ حکومت کا سٹیپ ہے کہ جس کے اندر انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ جو بھی بچہ کسی بھی سکول میں پڑے اس کا سلیبس جو ہے وہ ایک ہی آنا چاہیے اور تاکہ اگر وہ آگے جائے نیشن بیلڈنگ ہے اونرشپ اس کے اندر آئے اور اگر وہ آگے جائے تو اس کے اندر جو کامپیٹیشن ہے اس کے اندر بھی آپ کا آئی کیو لیول یا آپ کا جو سٹڈی ہے اسی طرح ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ جتنی جلد سے جلد جو ہے وہ جائے اور پھر اسی طرح ابھی انہوں نے لور کلاس تک کیا اس کو آپ آگے لے کے جائیں اور ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں اس چیز کے اندر کہ جو ہمارا چونکہ ہم جس دور کے اندر اب رہ رہے ہیں انگریزی زبان جو ہے وہ ہمارا ایک بڑا امپورٹن چیز ہے تو اس کی طرف بھی سینٹرک جو ہے وہ آنا چاہیے چونکہ جتنے بھی ہمارے کامپیٹیشن کے چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کے اندر ہیں یا اگر آپ نے یا انگریزی زبان کے اندر مہارت کا ہونا جو ہے وہ بڑا امپورٹن ہے اور دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنی نیٹیو جو لینگویج ہے اس کے اندر آپ اپنا علم لیتے ہیں بہت آپ ایک زبان جو ہے وہ اور سیکھتے ہیں اگر صورت لینگویج آپ کوئی بھی لیکن ہمارے ملک کے اندر اتنی کوئی زبانیں ہم نے ایک بچے کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ وہ نہ پنجابی اسے آتی ہے نہ اردو آتی ہے اگر وہ سرائکی ہے تو وہ اس میں بھی لگا ہوا ہے سندھی ہے اس میں بھی ہے پھر انگریزی کا جو حال ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم ایک سنٹنس سے دوسرے سنٹنس کے اندر ہم بول ہی نہیں سکتے لیکن ہمارا فوکس جو ہے وہ انگریزی ہے تو اس کے اندر بھی ایز ایک سیکنڈ لینگویج کے طور پر اس پر سپیشل جو ہے وہ چیزیں کرنی چاہیے اور یہ بڑا اچھا سٹپ ہے اب دوسری طرف آتے ہیں کہ جو آپ نے ایک اور بڑا امپورٹن بات کی ہے وہ ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم دنیا کے اندر جن جن ممالک نے ترقی کی ہے ان میں اگر آپ ڈیولپ کنٹریز اور ڈیولپنگ کے اندر لے جائیں تو بنیادی فرق جو ہے وہ آپ کا لوکل گورنمنٹ سسٹم آئے گا اگر آپ چائنہ یونائٹیڈ کنگڈم ہے فرانس ہے اس کے بعد آپ کا یونائٹیڈ سٹیٹس ہے کینیڈا ہے اگر آپ ان کو دیکھ لیں تو ایک اس سسٹم اس کے اندر آئے گا کہ سنٹر گورنمنٹ ہے اور نیچے جا کے انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے اندر چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ کی ہیں اور ریزرٹ آیا ہے اسی طرح اگر آپ اسلامی ملک جو ہمارے ہمسائی کے اندر ہیں یو اے ای آپ دیکھ لیں اور اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ساری چیزیں لوکل باڈیز پہ ہیں اب پچیس تیس لاکھ بندہ جو ہر سال حج کرتا ہے اور اس کو دیکھ لیں تو وہ سارا مینج جو ہے وہ آپ کو مکہ کی میٹرپولیٹن جو ہے وہ اس چیز کو نظر آتی ہے چونکہ جن ممالک کے اندر لوکل باڈیز سسٹم آیا ہے وہ فیصلہ ان لوگوں کے حکمرانوں نے کیا اور انہوں نے اس ملک کی بیوروکریسی پہ نہیں چھوڑا جب تک ہم یہ چیزیں بیوروکریسی پہ چھوڑتے رہیں گے نہ اس ملک کا سیکریٹری چاہے گا کہ پاور نیچے جائے نہ اس ملک کا ڈی سی چاہے گا نہ اس ملک کا تسہیل دار چاہے گا نہ اس ملک کا ڈسٹک پولیس آفیسر چاہے گا نہ اس ملک کا تھانے دار چاہے گا کہ پاور نیچے جائیں تو پاور نیچے جانا جو ہے وہ منڈیٹ یہ جو کام ہے وہ حکمرانوں کا آتا ہے اور حکمران ہی اس سٹیٹسکو کو بریک کرتے ہیں اس لیے لوگ ووٹ دیتے ہیں اور لوگ ہمیشہ ووٹ مینیفیسٹو کے اوپر دیتے ہیں پروگرام کے اوپر دیتے ہیں تو پرائم نیسٹر اور جو پی ٹی آئی ہے اس کا مینیفیسٹو اس کے اندر بڑا کلیر ہے دیر کر دی ہے انہوں نے کہ تقریباً تین سال ہو گئے ہیں اس سے بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے جنرل الیکشن کی پرپریشن کی ہو تو آپ کو یہ کہنا چاہیے چونکہ آپ کی جتنی بھی سیٹیزن فسیلیٹیشن پالیسیز ہیں ان کو ڈیلیور کرنے کا میکنیزم صرف اور صرف ڈسٹک ہے اور ڈسٹک کے اندر لوکل گورنمنٹ ہے اس ملکہ نہ ڈی سی نہ اس بھی فسیلیٹیٹ نہیں کر سکتا بلکہ لوکل گورنمنٹ کے لوگ ہی کر سکتے ہیں جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں جو ڈیویلمنٹ کرواتے ہیں اچھا سٹیپ ہے اسے اور ایکسپیڈائٹ آنا چاہیے اور اور مزید اس کو جو ہے امپاورنمنٹ کی طرف جانا چاہیے احسان صاحب آج وزیراعظم عمران خان نے بات کی کہ بڑی بڑی قومیں اس وجہ سے برباد ہو گئیں کیونکہ انصاف کا جو میکنیزم تھا وہ ٹھیک نہیں تھا چھوٹا چور اگر چوری کرتا تھا تو وہ پکڑا جاتا تھا اور بڑا چور جو ہے وہ ہمیشہ نکل جاتا تھا لیکن اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں پاکستان کی بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے ملک کو لوٹا وہ ابھی بھی آزاد ہمیں پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں اسی طرح ٹیکس نیٹ کی ہم بات کر لیتے ہیں ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے عوام کو بہت زیادہ کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن بڑی بڑی مچنیاں اس ٹیکس نیٹ میں سے نکلتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں جبکہ ہم نے دیکھا کہ کیابنٹ نے پرسو کہا کہ تین ہزار عرب روپے مالیت کے کیسز جو ہیں ٹیکس ٹیونیو کلیکشن کی حوالے سے وہ مختلف عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور جسے اس ملک کی جو ٹیکس ری فارمز ہیں اور ٹیکس کلیکشن میں بہت ساری آپسٹیکلز آ رہی ہیں اس حوالے سے آپ کیا کریں چند سیکنڈز ہیں ہمارے پاس نئی ٹاپک تو ڈاکٹر سیبا نے بہت بڑا اٹھایا ہے جس میں ٹیکس پہ بھی بات کی ہے پروسیکوشن پہ بھی بات کی اکاؤنٹابلیٹی پہ بھی کی ہے تو میں ون لائن کے اندر کر دیتا ہوں لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ ایک سپیشل پروگرام کریں کہ پرائم نیسٹر جو کہتے ہیں اس کا صرف کہنا یہ ہے کہ جی چیزیں نہیں چل رہی ہیں تو اس کے لیے پروسیکوشن انڈیپینڈنٹ پروسیکوشن کا انہیں اور اسی طرح عدالتوں کے اندر جو کیسز پینڈنگ ہیں ان کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہاں کے اوپر دوہو شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے عافظ احسن احمد کھوکر صاحب جو کہ اس پر تمہاراں تر جو صورتیال ہے اس پر گنون گفتگو گئے ہمارے ساتھ تھے کیپیٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بربت آپ تک پہنچ سکے شکریہ